امریکہ کی قدرتی حزن سے مالا مال، دور دراز اور سب سے بڑی ریاست الاسکا کا دس کروڑ ایکر سے زیادہ رکبہ جنگلات پر مشتمل ہے جن میں سپروس نامی درخت سب سے عام ہے میلوں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جنگل اور سرسبز میدانوں میں سپروس کی بہتات نظر آتی ہے اسے پاکستان میں سنوبر کہا جاتا ہے لیکن جو چیز دیکھنے والے کو حیران کرتی ہے وہ اس کا بدلہ ہوا رنگ ہے یہ بارک بیٹل یعنی درخت کی چھال کھانے والے کیڑے کا حملہ ہے جس نے سنوبر کے اس درخت کے دس لاکھ ایکر سے زیادہ رکبے کو متاثر کیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کیڑا ہے جو چپکے سے اس درخت کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر اپنے باقی ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیتا ہے اور یوں یہ خوبصورت ہر موسم میں سرسبز رہنے والا مقامی درخت دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہو جاتا ہے یہ بیٹل یا کیڑا نیچے گر جانے والے آگ سے جھلسے ہوئے پہلے سے کمزور اور چھوٹے پودوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کی وجہ عموماً انسانی سرگرمیوں کو قرار دیا جاتا ہے جن میں آگ کو مناسب طریقے سے نہ بجھانا اور گرے ہوئے گلے سڑے درختوں کو ٹھکانے نہ لگانا بھی شامل ہے پارک بیٹل نے بہت بڑے رکپے کو متاثر کیا ہے یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے لیکن بدقسمتی سے بیٹل کا حملہ ہو جانے کے بعد اسے ختم کرنا یا اس کا علاج ممکن نہیں ہاں اس سے قبل سپریے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے لیکن گروڑوں ایکڑ رکپے پر سپریے تقریباً ناممکن ہے جیسن موان کہتے ہیں کہ بھمرہ یا کیڑا درخت پر حملے کے بعد اگر اپنے باقی ساتھیوں کو اس دعوت میں شریک نہ کرے تو کیڑا لگنے کے بعد بھی سنوبر کے درختوں کے زندہ بچ جانے کا امکان موجود رہتا ہے یہ حملہ پہلی بار انیسویں صدی کے آخر میں ہوا جس میں نو لاکھ ایکڑ رکبہ متاثر ہوا اور پھر دوبارہ اصافت کا آغاز سن دو ہزار سولہ میں ہوا اگر حملہ شدید ہو تو درخت ختم ہو جانے میں محض چند ہفتے لیتا ہے دوسری صورت میں اسے مرنے اور اس پر لگی باریک سنیوں جیسے پتوں کو رنگ بدل دے میں ایک سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس حملے میں تنہ یعنی لکڑی محفوظ رہتی ہے اور اسے تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس مردہ درخت کو جنگل سے ہٹانا ضروری ہے جس پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی یہ لاکھوں ایکڑ رکبہ اگر ایک ادارے کے ملکیت ہوتا تو شاید کوئی ایک حل نکل بھی آتا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کئی نیجی ادارے کئی لوگوں کی ذاتی ملکیت اور گھروں کے سین میں لگے پودے شامل ہیں اور ان سب کا کسی ایک رائے پر متفق ہونا بہت مشکل ہے تاہم ہم سب سے رابطے میں ہیں اور کسی لائے عمل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس برس الاسکا آنے والے بہت سے سیاہوں کو کچھ علاقوں میں ہرے بھرے جنگلات کی جگہ براؤن اور کالے جنگلات نظر آئیں گے جو شاید ان کی آنکھ پر گران گزریں لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس کا تعلق موسم سے بھی ہے جیسن موان کہتی ہیں کہ اس بھمرے یا بیٹل کے پنپنے میں ایک اہم کردار موسم اور گلوبل وارمنگ یعنی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر موسم متدل رہے تو اس کیڑے کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا سادیا زبرانجھا وائس اف امریکہ الاسکا